آج کی مرلی کا سار ہے میٹھے بچے عمرت ویلے کے شانت شدھ وائیو منڈل میں تم دہے سہیت سب کچھ بھول مجھے یاد کرو اس سمیں یاد بہت اچھی رہے گی کیا کہا عمرت ویلے کے شانت شدھ وائیو منڈل میں عمرت ویلے گربانی میں بھی ہے نا عمرت ویلہ سچنا وڈیائی ویچار کہ عمرت ویلہ جو ہے اس پرماتمہ کا وڈیائی کرنی چاہیے میں نے مہمہ کرنی چاہیے کیونکہ اس وقت کا جو واتاورن ہے وہ شانت ہوتا ہے سارے جو اشانت لوگ ہیں اس وقت سوئے ہوتے ہیں کون سوئے ہوتے ہیں سب پریشان لوگ ویکاری لوگ سب اس وقت سوئے ہوتے ہیں اور قدرت بھی شانت ہوتے ہیں اس وقت جو اٹھتا ہے تو اس وقت کہتے ہیں کہ قدرت بھی عمرت کی ورشہ کرتی ہے اس لئے اس کو پربہ آت بھی کہتے ہیں پربہات پربہات میں نے پربہ کا آنا تو بغوان کب آتے ہیں دنیا میں پربہات کے سمیں پربہات میں نے سنگم یک پربہات کیا ہے کیونکہ راتری کا انت ہو رہا ہے اور دن آ رہا ہے اور سوریہ آ رہا ہے سوریہ ہے پرمات مہ جان کا سوریہ تو عمرت بھیلے عمرت کی ورشہ ہوتی ہے تو جو اس وقت جاگتے ہیں اور پربہ چنتن آتم چنتن کرتے ہیں تو ان کو عمرت پری میں مل جاتا ہے تو جو عمرت پری میں ملے گا تو کیا پیدا ہوگا اس کا مطلب آئیو لمبی ہو جائے گا جو عمرت پری میں اٹھتے ہیں ان کی آئیو آٹومیٹیکلی لمبی ہو جاتی کیونکہ شانتی میں عمرت برستا ہے دوسرا شد وائیو منڈل ہوتا ہے باوانی کا اس وقت واتاورن میں اشدھی نہیں ہوتی خودرت بھی جو پالیوشن ہیں جو گاڑیاں ہیں کئی کم چلتی رات کو اس وقت سارے کئی ریسٹ کرنے لگتے ہیں دو بجے کے بعد کیونکہ سب سے زیادہ ایکسیڈنٹ ہونے کا ٹائم بھی کوئی ہوتا ہے دو سے چار کے بیچ میں تو اس لیے وہ سارے جتنے بھی جو جہاں ہوتا ہے کوشش کرتے ہیں کہ اندھے ایک دو گھنٹہ سوستا لیں تو شد وائیو منڈل میں تم دے سہیت سب کچھ بھول مجھے یاد کرو اب سب سے کٹھن کام کیا ہے جو ہر وقت ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے شریر اس کو بھولنا ہے کیسے بھولیں گے تو چوبیس گھنٹے مارے سر پہ سوار ہے کیسے بھولیں کبھی اس کو سردی لگ رہی کبھی گرمی لگ رہی کہتا ہے ابھی سونے میں بہت مجھا ہے سونے سے پھر کیا آتا ہے سونے کی دنیا نہیں ملتی جو سوتے ہیں وہ کھوتے ہیں وہ جو جاگت ہیں سوپاوت سووت ہے سوکاوت ہے تو دے کو بھولنا دے کے پدارتوں کو بھولنا دے کے سمجھنیوں کو بھولنا اس میں سب سے جیدہ امپورٹنٹ ہے دے کو بھولنا کیونکہ اگر مان لو ہم دے دے سے پرے چلے گئے تو دے داری رشتے دار تو سب اپنے آپ ہی بھول گئے دے کے پدارت بھی بھول گئے لیکن باوہ کہتا ہے دے سب کو بھول کے پھر مجھے یاد کرو کیونکہ جب تک دے داریوں کی یاد ہوگی تب تک میری یاد نہیں ہوگی کیونکہ ہمارے پاس من کتنے ہیں ایک ہی ہے نا یہ تو ہنی بھی پان سات من ہے ایک وہان لگا دیا ایک وہان لگا دیا اب اس کو وہان لگاؤ گے تو وہان نہیں لگے گا وہان لگاؤ گے تو وہان لگے گا تو اس لئے بھولا کہتے ایک آگر چت سے ایک آنت میں مجھے یاد کرو اور صبح ایک آنت بھی ملتا ہے من جو ہے ٹھہر جاتا ہے تو سویرے اٹھ کے باوہ کہتا ہے مجھے یاد کرو کیوں کہتا ہے باوہ مجھے یاد کرو اس سے کیا پیدا ہوگا ہلکے رہیں گے اور باوہ جیسے بن جائیں گے پرماتما سے شکتی ملے گی سکھ ملے گا کئی بیماریاں کٹ جائیں گی روک کٹ جائیں گے کرم کٹ جائیں گے لیکن کیسے کٹ جائیں گے یاد کا جو ہے نا باوہ کہتا ہے جوالہ مکھی روک ہونا چھ گئی یہ نہیں تھوڑی تھوڑی چنگاری جلا دی اس سے کچھ نہیں جلنا جب پوری جوالہ جلتی ہے نا تب بھی کرم بناش ہوتے ہیں اس کو باوہ کہتا ہے جوالہ مکھی یوگ تو آپ کے اندر اور سب سے بڑی جوالہ کس چیز کی ہوتی ہے وہ تو وہ نیگٹیو جوالہ ہے جو پازیٹیو جوالہ کس چیز کی ہوتی ہے سب سے زیادہ یوگ کی جوالہ اور یوگ کا بھی ادھار کیا ہوتا ہے ایک آگرتہ ایک آگرتہ اور یوگ کے لئے سب سے زیادہ جروری کیا چیز ہے اور گیان اور اگر مان لو آپ کے مند میں پرماتمہ کے لئے پیار نہیں ہے یوگ لگ جائے گا شردہ بھاو جب تک بھاو نہیں ہے تو یوگ کا بھی پر بھاو نہیں پڑتا اور جیون میں بھاو بنے رہتی ہے تو اس لئے بھاو کہتے ہیں مجھے یاد کر کیونکہ اس سے تیری چیتنا چینج ہو جائے گی دنیا بھی نہیں رہے گی دیوائن ہو جائے گی دیوے ہو جائے گی دیوے جب تُم دیوے کا چندن کرو گے تو تُم بھی دیوے بنوں گے گھٹیا کا چندن کرو گے گھٹیا بنوں گے بڑیا کا چندن کرو گے تو بڑیا بنوں گے پرماتمہ سے بڑیا تو کوئی ہے نہیں کیوں ہے وہ سب سے بڑیا گنوں کا ساگر ہے وہ کیا ہے گنوں کا ساگر ہے سرو گن ساگر کن کو کہتے ہیں دیوی دیوتاؤں اور گنوں کا ساگر کس کو کہتے ہیں پرماتو کا گیان کا ساگر ہے گنوں کا ساگر ہے سکھ کا ساگر ہے شانتی کا پویترتا کا پریم کا بینا پریم کے یوگ لگ نہیں سکتا آپ کے دل میں پربو کے لیے کتنا پریم ہے کتنی بھاونا ہے اتنا یوگ لگے گا اور جو پریم ہوتا ہے وہی آگ کا روپ دھارن کرتا ہے سمجھ رہے ہو جب کسی کو کسی سے پریم ہوتا ہے سنتا ہے کسی کی سب کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے کمینٹ میں سر ویراغی کی بھی جوانا ہوتی ہے اور پریم کی بھی رہا کی اگنی وہ بھی نیچے رہ جاتی ہے جب آپ کا انوراغ ہے تو ویراغ آٹومیٹک ہے جب آپ کا پربو سے انوراغ ہے ہے تو ویراغ یہ دنیا سے آٹومیٹک ہے جب کسی کا کسی سے پریم ہو جاتا ہے اس کو کوئی چیز بھی اچھی نہیں لگتی ایسے پربو سے پیار ہو جائے گا تو اور کوئی بھی چیز اچھی نہیں لگے گی اور اگر دنیا سے پیار ہوگا تو بھگوان اچھا نہیں لگے گا اب کتنی دنیا ہے جن کو بھگوان اچھا نہیں لگتا بس ایسے تھوڑی سی چرچہ کر لیتے ہیں آرتی ارتی کر لی وہ بھی سنی سنائی نکل مار کے یہاں پہ نکل تھوڑی ہوتی ہے آپ کو کہتے ہو بھی یہاں پہ جو ہے کوئی ٹریننگ سینٹر کھولے یہاں پریم کرنا سکھایا جاتا ہے کہیں ٹریننگ سینٹر کھولا ہے پریم کا دنیا میں ہے کہیں بھی یہاں پہ پانچ سو روپے فیس ہے یہاں پریم کرنے سکھایا جاتا ہے آٹومیٹک ہے نا کہتے ہیں پیار کیا نہیں جاتا ہو جاتا ہے دل دیا نہیں جاتا ہو جاتا ہے دل دیا نہیں جاتا ہو جاتا ہے جب آپ جو ہے پرماتمہ سے پیار کرو گے تو آپ اس کے دل میں رہو گے اور آپ کے دل میں پرماتمہ رہ گا کوئی پوچھے گا آپ کہاں رہتے ہو تو آپ کیا کہو گے ہم باپ کے دل میں رہتے ہیں ہے نا وہاں ہم آپ کے دل میں رہتے ہیں تو یہاں پہ کیا کہنا ہے ہم باپ کے دل میں رہتے ہیں بھگوان کے دل میں رہتے ہیں پربو کے دل میں رہتے ہیں تو عمرت ویلے اٹھیں گے تو باوہ کہتے ہیں تمہاری یاد بہت اچھی رہے گی اس وقت من آٹومیٹک جڑ جاتا ہے سارے دنیا بھول جاتی ہے موسیقی